اسلام علیکم بیرد کیسے ہیں خیر خریت سے ہیں جی اچھا تو آپ کے گھر میں جو پیاز نرم ہو جاتے ہیں یا گل سڑھ جاتے ہیں جو اس کنڈیشن میں ہو کہ وہ مرگیاں کھا سکیں اور وہ مرگیاں نہیں کھا رہی ہیں تو اس کے لئے آپ نے ان کو ضائع نہیں کرنا نہ کچھرے کی ڈیر میں ڈالنا ہے اس کا بہترین حال جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں طریقہ بتاتا چلوں دیکھیں کہ اسے آپ رات کو کسی بھی ساف پانی میں ڈال کر جو ایک لیٹر پانی ہو اور اگر آپ کے پرندے پچاس ساٹھ سے اوپر ہیں اور قسم کے پرندے کیلئے بہت ہی فیدہ مند ہیں تو وہ رات کو آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ صبح تک ان کے اندر جو بھی رس ہوگا وہ پانی میں مکس ہو چکا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ان پرندوں کے سامنے اس پانی کو رکھ دینا ہے یا اگر آپ نے کیا جس میں رکھی ہیں تو ہر پرندے کو اس کے مطابق پانی ان کے برتنوں میں ڈال دیں جس سے ان کو بیکٹیریا کا ایک ٹیک ہوتا ہے اس سے بھی یہ محفوظ رہیں گے اور آنے والے جو بیماریاں ہیں ان میں بھی یہ ایکٹیو رہیں گے ان کا میدہ جو ہے جسے پورٹ بولتے ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے کام کرے گا اور یہ جو غزہ کھائیں گے انشاءاللہ وہ بھی عظم ہوں گے آپ کے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہے ہیں یہ صرف تین مہینے کے ہیں لیکن لگت کتنے بڑے رہے ہیں ماشاءاللہ میں یہ طریقہ استعمال کرتا ہوں میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تو میری کچھ مرگیاں کڑکتی تو میں نے ان کو بھی اٹھا کر یہی پانی پلایا جیسے کہ تھم لین پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ساتھ ایک اور بات بتائیے کہ یہ آپ کے سر کے بالوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے صاف ستر پیاز لے کر اس کو کش کر کے اس کا جوس نکال کے آپ نے اپنے بالوں میں اچھی طریقے سے مالش کرنا ہے جس سے آپ کے گرے ہوئے بال انشاءاللہ ضرور آئیں گے اگر جن کا خندانی مسئلہ گنجہ پانکان نہ ہو تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی اپنے کومنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس سے فیدہ ہوا کے نہیں کیونکہ میں نے اس سے بہت زیادہ فیدہ آسل کر لیا ہے تو میں نے انشاءاللہ یہ ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو اپنی قیمتی رائے اور ٹیفز کا ٹیفز بتائی تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری اور آنے والی انفرمیشن ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ